السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے پیارے بچوں کھولتے ہیں اپنی کتاب شرح جامعی صفحہ نمبر 28 اور تھوڑی سی وارت پڑھتے ہیں اور اس کے بعد اس کا مطلب سمجھتے ہیں جی تو شروع کر دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم المسنع وما يلحق به وهو کلا وکذا کلتا ولم يذكره لكونه فرع کلا مضافا اے حال كون کلا وکلتا مضافا الى مضمر وانما قید بذلك لان کلا باعتبار لفظه مفرد وباعتبار معناه مثنع فاللفظه يقتز الاعراب بالحركات ومعناه يقتز الاعراب بالحروف فالروعی فيه کلا الاعتبارین فاذا اضيف الى المظهر الذي هو الاصل روعی جانب لفظه الذي هو الاصل واعرب بالحركات التي هي الاصل لكن تكون حركاته تقديرية لان آخره ألف تسقط بالتقاء الساكنان نحو جاءني كلا الرجلين ورأيت كلا الرجلين ومررت بكلا الرجلين واذا اضيف الى المضمر الذي هو الفرع روعی جانب معناه الذي هو الفرع وأعرب بالحروف التي هي الفرع نحو جاءني كلاهما ورأيت كلاهما ومررت بكلاهما فلذلك قيد كون عرابه بالحروف بكونه مضافا الى المضمر واثناني وكذا اثنتاني وسنتاني فإن هذه الالفاظ وإن كانت مفردة لكن صورتها صورت تسنية ومعناها معنى تسنية فألحقت بها بالألف رفع وليا المفتح ما قبلها نصبا وجرعا کما سیجی پیارے بچو ابھی آپ نے عبارت سنی اب اس کا مطلب سمجھتے ہیں مصنف علیہ الرحمت ورزوان عراب کے اقسام میں سے یہاں پر تسنية کا یعنی جو پانچویں قسم ہے اس کا عراب بیان کر رہے ہیں تسنية کا بھی عراب بیان کر رہے ہیں اور تسنية کے ملحقات کا بھی عراب بیان کر رہے ہیں تو مصنف نے فرمایا المسنة وما یلحق بھی مصنف نے کہا المسنة وقلا مضافاً الى مضمر وإسنان وإسنتانی بالألف رفع وليا نصباً وجرع تسنية کا عراب اور قلا اور قلتا اس حال میں یہ دونوں مضاف ہوں مضمر کی جانب ایسے ہی اسنانی واسنتانی ان سب کا عراب حالت رفع میں علف کے ساتھ ہوگا اور حالت نصبی اور جرزی میں یا ما قبل مفتوح کے ساتھ ہوگا پیارے بچوں یہ ہے خلاصہ کہ تسنية اور قلعہ و قلتا کا عراب کیا ہوگا حالت رفع میں علف کے ساتھ اور حالت نصبی اور جرزی میں یا ما قبل مفتوح کے ساتھ ما قبل فتح ہوگا یہاں کے جیسے رجو لینے باسم میں آئی بچوں اب صاحب شرح جامی کی گفتو سمجھو صاحب کافیہ نے کہا تھا المسنہ وما یلحقو بھی تسنیہ تو صاحب شرح جامی نے اس کے آگے جملہ بڑھایا وما یلحقو بھی اور مسنہ کے ساتھ جو ملحق ہوتا ہے یہ وما یلحقو بھی وَهُوَ كِلَا وَكِلْتَا یہ صاحب شرح جامی کو نکالنے کی کیا ضرورت تھی اصل میں اس سے صاحب شرح جامی در حقیقت ہے کہ اعتراض کا جواب دے رہے ہیں اعتراض بچوں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے یعنی صاحب کافیہ نے جو المسنہ کہا اس مسنہ سے کیا مراد ہے آیا کہ لفظ مسنہ سے یہ مسنہ سے لفظ مسنہ مراد ہے جو مسنہ جو آپ پڑھ رہے ہیں مسنہ یہی مراد ہے یا اس کا مصداق یعنی جس پر یہ صادق آتا ہے یعنی تصنیہ جو تعدد پر دلات کرتا وہ مراد ہے کیا مراد ہے اگر صاحب کافیہ کی مراد یہی ہے کہ یہ جو لفظ ہے مسنہ اس کا اعراب ہے تو اس کا اعراب تو حالت رفیمِ علف کے ساتھ حالت نصبی اور جردی میں یا کے ساتھ نہیں ہے کیوں اس لئے کہ اللفظِ المسنہ کا اعراب تو اعراب بالحرکت ہے جو کہ تقدیری ہے کیونکہ اس کے آخر میں علف ہے اعراب تقدیری ہے اس کا تو یہ تو مراد ہونے سکتا ہے یا یہ مراد ہے اگر یہ مراد ہے تو غلط ہے یا آپ کی یہ مراد ہو کہ مسنہ سے جو مراد ہو مسنہ کا جو مصداق ہے جو معنی ہے یعنی جسے ہم تصنیہ کہتے ہیں وہ مراد ہے اگر وہ مراد ہے اگر وہ مراد ہے تو پھر ایسی صورت میں کلا اور کلتا اسنانے اسنتانے وغیرہ وغیرہ ان کا ذکر بیکار ہے بے فائدہ ہے کیوں اس لئے کہ تصنیہ میں تو وہ خود بھی داخل ہیں جب وہ خود داخل ہیں تو ان کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے باسنگ میں آئی بچو اگر مسنہ بول کر تصنیہ مراد ہے تو تصنیہ میں تو یہ سب کے سب بیسی داخل ہیں کیونکہ یہ سب تصنیہ ہیں تو پھر ان کا دعا ان کا الگ سے ذکر کرنا یہ مستدرک ہوگا یہ کوئی اتراز کر سکتا ہے تو صاحب شرح جامی نے جواب دیا کہ دیکھئے صاحب کافیہ کی مراد مسنہ سے لفظ مسنہ نہیں ہے بلکہ اس سے مراد تصنیہ ہی ہے اب رہا یہ اتراز کہ کلاو کلتا وغیرہ یہ سب داخل ہیں تو وہ تصنیہ میں داخل نہیں ہیں بھائی کیوں تصنیہ میں داخل نہیں ہیں کیونکہ تصنیہ وہ ہوتا ہے بچو جس کا منلفز ہی مفرد ہو یعنی جس کے مفرد کے آخر میں علف اور نون لگا دیا جائے تو تصنیہ بنا دیا جاتا ہے تو اس کے لئے پہلے سے مفرد ہو تب ہی تو اس کے آخر میں علف نون لگے گا رہا کلا یا کلتا ان کا کوئی منلفز ہی مفرد ہی نہیں ہے جس کے آخر میں علف نون لگایا جائے ایسی اسنانے اور اسنانے میں بھی آپ دیکھ لیجئے کہ اسنانے اور اسنتانے یہ سورت انتوں تصنیہ ہے علف نون تو لگا ہوا ہے ان میں لیکن علف نون ہٹا دو اسنن کیا اسنن مفرد ہے کبھی سنا آپ نہ مفرد ہے نہیں اسنانے میں علف نون ہٹا دو اسنتن کبھی سنا ہے اسنتن یہ مفرد ہے نہیں سنا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کا میں لفظ ہی کوئی مفرد نہیں ہے تو یہ حقیقتاً یہ تسنیہ نہیں ہے جب تسنیہ نہیں ہے لیکن تسنیہ کی شکل میں تو ہے نا کیونکہ اسنانے تو صورتاً تسنیہ ہے اسنانے صورتاً تسنیہ ہے اور سنانے وہ بھی صورتاً تسنیہ ہے بات سمجھائی حالانکہ ان کا کوئی مفرد نہیں ہے اور معنی بھی تسنیہ کا ہے تو یہ حقیقتاً تسنیہ تو نہیں ہے لیکن تسنیہ کے ساتھ ملحق ہوں گے تو ملحق ہوں گے تسنیہ کے ساتھ ایسے قلعہ اور قلعہ یہ لفظ کے اعتبار سے یہ دونوں مفرد ہیں اور معنی کے اعتبار سے تسنیہ ہے جب معنی کے اعتبار سے تسنیہ ہے تو یہ سب کے سب تسنیہ کے ساتھ ملحق ہوں گے جب ملحق ہوں گے تو المسنہ بول کر تسنیہ مراد ہے تو اب تسنیہ میں تو یہ داخل نہیں ہوئے اس لئے قلعہ اور قلعہ کا الگ سے ذکر کرنا مفید ہوگا کیوں اس لئے کہ وہ تصنیہ نہیں ہے بلکہ تصنیہ کے ساتھ ملحق ہیں تو صاحب شریع جامی نے اسی کو فرمایا المسننہ وما یلحق بھی تصنیہ اور تصنیہ کے ساتھ جو ملحق ہے اب کیا کیا ملحق ہیں فرمایا وَهُوَ قِلَى وَقِلْتَى قِلْا کہا وہ کیا ہے قِلْا ہے تو صاحب کافیہ نے تو صرف قِلْا کہہ دیا جبکہ قِلْا کے ساتھ ساتھ قِلْتَى بھی تو آتا ہے نا اسی کو صاحب شریع جامی نے کہا وَقَضَى قِلْتَى ایسی قِلْتَى اب کوئی اعتراض کر سکتا ہے صاحب کافیہ نے قِلْتَى کا ذکر کوئی نہیں کیا یہ تو صاحب شریع جامی نے کہہ دیا قِلْتَى صاحب کافیہ کو بھی قِلْتَى کہنا چاہیے تو صاحب شریع جامی اس کا جواب دے دیتے ہیں فرماتے ہیں وَلَمْ يَذْكُرْهُ صاحب کافیہ نے قِلْتَى کا ذکر نہیں کیا کیونکہ کلتا یہ کلا کی فرا ہے اور ذکر الاصل اگر کر دیا جائے تو ذکر الاصل یغنی عن ذکر الفرع اصل کا ذکر فرا کے ذکر سے بنیاز کر دیتا ہے کیوں اس لئے کہ دونوں کا حکم ایک ہے تو جہاں پر دونوں کا حکم ایک ہو تو وہاں پر ایک کا ذکر کر دینا اصل کا ذکر کر دینا یہ فرا کے ذکر سے بنیاز کر دیتا ہے اس لئے صاحب کافیہ نے کلتا کا ذکر نہیں کیا آگے صاحب کافیہ نے کہا مضافن اس حال میں کہ مضافو تو یہاں پر بھائی المسننہ یہ معطوف علیہ ہے اور قلعہ معطوف ہے معطوف علیہ اور معطوف کے بعد میں مضافن یہ حال لے کر آئے جب مضافن یہ حال ہے تو معنی ہوگا کہ تسنیہ اور قلعہ اس حال میں کہ یہ دونوں مضافو کیونکہ معطوف علیہ اور معطوف کے بعد جب حال کو ذکر کیا جاتا ہے تو وہ دونوں سے حال واقع ہوتا ہے قائدہ تو یہی ہے تو جب یہی قائدہ ہے تو اب ایسی صورت میں معنی ہوگا تسنیہ اور قلعہ دونوں کا عراب آنے والا ہوگا یعنی حالت رفیم علیو کے ساتھ اور حالت نصبی جرمی یاماق الفتحہ کے ساتھ یہ کب ہوگا تسنیہ اور قلعہ کا عراب جبکہ دونوں مضاف ہوں یہ معنی ہونا چاہیے حالکہ ہمیں یہ تسلیم نہیں ہے کہ مسننہ کا عراب حالت اضافت میں یہ ہے بلکہ مسننہ تسنیہ کا عراب تو بغیر حالت اضافت کے یہ ہے جو آنے والا ہے یعنی حالت رفیم علیو کے ساتھ یا اور جردی اور نصبی میں یا کے ساتھ تو قائدے کے تحت مضافن یہ مسننہ اور قلعہ دونوں سے حال ہونا چاہیے حالکہ یہ معنی درست نہیں ہے تو صاحب شر جامی نے جواب دیا فرمایا اے حالہ کونے کلا و کلتا مضافن تو حالہ کونے نکال کر تو یہ بتا دیا کہ مضافن یہ حال واقع ہے اب رہا حال واقع ہے تو دونوں سے حال واقع ہوگا یہ اعتراض پڑا تھا بھی تو اس کا جواب دیا کہ بھائی قائدہ جو وہ ذکر کیا ہے آپ نے کہ جب ماتوف علیو ماتوف کے بعد حال مذکور ہو تو دونوں سے حال واقع ہوتا ہے وہ قائدہ اکثری ضرور ہے لیکن قائدہ کلی نہیں ہے جب کلی نہیں ہے تو اب ایسی صورت میں اس قائدے سے الگ ہٹ کر یہاں پر صاحب کافیان مضافن جو ذکر کیا ہے وہ صرف قلعہ کے لئے ذکر کیا ہے یعنی قلعہ اور قلتہ کا عراب آنے والا تب ہی ہوگا جبکہ وہ دونوں مضاف ہوں علا مضمر ضمیر کی جانب کیوں یہ علا مضمر کی قید کیوں لگا دی ضمیر کی طرف مضاف ہونے کی قید کیوں لگائی اس کی وجہ تو اس کی وجہ بھی یہ ہے بچو صاحب شرح جامی خود ہی بیان کر رہے ہیں اگر کوئی کہے کہ مضمر کی قید کیوں لگائی تو صاحب شرح جامی اس کا جواب دیتے ہیں فرماتے ہیں صاحب کافیان نے قلعہ اور قلتہ کے مذکورہ اعراب کے لئے مضاف علا مضمر کی قید لگا دی کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ لینہ قلعہ بے اعتبار لفظی ہی مفرد کیونکہ لفظ قلعہ اور قلتہ یہ اپنے لفظ کے اعتبار سے کیا ہے مفرد ہیں کیونکہ اس میں تو علف نور لگا ہوا بھی نہیں ہے بچو تصنیہ تو وہ ہوتا ہے جس میں علف نور لگ جائے تصنیہ کا تو یہ تو اپنے لفظ کے اعتبار سے مفرد ہیں جب لفظ کے اعتبار سے مفرد ہیں اور معنی دیکھا جائے تو معنی تصنیہ کا ہوتا ہے تو معنی کے اعتبار سے تصنیہ ہیں تو دو اعتبار ہو گئے نا بچوں لفظ کلا میں لفظ کلا میں دو اعتبار ہو گئے ایک ہو گیا اس کے لفظ کا اعتبار اور لفظ کی اعتبار سے مفرد اور ایک ہے معنی کا اعتبار یعنی معنی کی اعتبار سے تسنیہ تو کلا میں دونوں اعتبار ہو گئے مفرد کا بھی اور تسنیہ کا بھی تو اب مفرد ہے تو مفرد کا عراب بچوں آپ پڑھ چکے ہیں کہ مفرد کا عراب عراب بالحرکات ہوتا ہے بات سن جائی تو لفظ کلا قلعہ کا جو لفظ ہے وہ تقاضہ کرتا ہے کہ اعراب بالحرکت ہو اور اس کا معنی تسنیہ کا ہے تو معنی تسنیہ وہ تقاضہ کرتا ہے کہ اعراب بالحروف ہو تو دو اعتبار ہیں تو صاحب شرح جامی فرماتے ہیں صاحب کافیہ نے جو مزمر کی قید لگا دی وہ مزمر کی قید اس لیے لگا دی کہ اعراب بالحروف جو ذکر کیا ہے یہاں پر تسنیہ کا تو قلعہ اور قلعہ کا اعراب بالحروف ایک جہت سے ہوگا یعنی اس کے اندر دو اعتبار تھے قلعہ کے اندر ایک ہے اس کے لفظ کا اعتبار ایک ہے اس کے معنی کے اعتبار تو دونوں اعتباروں کی ریایت کر لی گئی ہے اگر اس کا اگر وہ مضاف ہو تو دیکھو پیارے بچوں ریایت دونوں اعتباروں کی ریایت کر لی گئی ہے اس کو سمجھنے کے لیے میری ایک بات ذہر میں رکھنا یاد رکھنا اعراب بالحرکت اور اعراب بالحرف دو قسمیں ہیں جن میں اصل ہے اعراب بالحرکت اور اعراب بالحرف فرا ہے باسم میں آئی ایسے ہی ایک ہوتا ہے اعراب ایک ہوتا ہے لفظ لفظ اصل ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے اس کا معنی وہ اس کی فرا ہوتا ہے لفظ کی کیونکہ معنی لفظ سے سمجھ میں آتا ہے تو یہاں پر اس طور سے کیلہ کو اعراب دیا گیا کسی اس کے لفظ کا اعتبار کرتے ہوئے اس کو اعراب بالحرکت دے دیا گیا ہے اور اس کا معنی کا اعتبار کرتے ہوئے اعراب بالحرف دے دیا گیا ہے یعنی اصل کی ریایت کرتے ہوئے اصل حرکت اصل یعنی اعراب بالحرکت جو اصل ہے وہ اصل اعراب دے دیا گیا ہے اور فرا کی ریایت کرتے ہوئے یعنی معنی جو ہے وہ فرا ہے معنی کی ریایت کرتے ہوئے اس کو اعراب بالحرف دے دیا گیا جو کہ فرع ہے ایسی لفظ کا اعتبار جو کہ لفظ اصل ہے لفظ کا اعتبار کرتے ہوئے مفرد کا اعتبار کرتے ہوئے اس کو اصل اعراب دے دیا گیا یعنی اعراب بالحرکت اور اس کی فرع جو ہے وہ کیا ہے تسنیہ تو تسنیہ کے اعتبار کرتے ہوئے اس کو اعراب بالحروف دے دیا گیا تو دونوں جہتوں کی ریائت کی گئی یہ بچو اسی کو صاحب شرح جامی فرماتے ہیں فَرُعِيَ فِيهِ قِلَ الْإِعْتِبَارَ تو اس کے دونوں اعتباروں کا تو قلعہ کے اندر دونوں اعتباروں کا کی ریائت کر لی گئی فَإِذَا أُضِي فَإِلَى الْمُزْحَرِ لہذا اگر قلعہ مضاف کر دیا جائے مظہر کی جانب مظمر کی جانب نہیں اس مظہر کی جانب اللذی هو الاصل ظاہر بات ہے اس میں ظاہر اصل ہے اور اس میں ضمیر اس کے بنسبت فراہ ہے کیونکہ اس میں ظاہر کی جگہ پہ آتی ہے تو اگر لفظ قلعہ کی اضافت مظہر کی جانب کر دی جائے اللذی هو الاصل جو کہ اصل ہے روحیہ جانب اللذی هو الاصل تو لفظ قلعہ کے لفظ کی جانب جانب لفظ کی ریائت کر لی گئی جو کہ اصل ہے کیونکہ جانب لفظ جانب معنی کے بنسبت اصل ہے پھر اگر لفظ قلعہ کی اضافت اس میں ظاہر کی جانب ki جاری ہے تو اس میں ظاہر اصل ہے اور لفظ اصل ہے دونوں اصل ہوئے تو اب ایسی صورت میں عربٰ بالحرکات اس صورت میں اس کو اعراب بالحرکات دے دیا گیا اللہ تیہی الاصل جو کہ اعراب بالحرुف کے بنسبت اصل ہے تو جانب لفظ کی ریائت کرتا ہے کیونکہ جانب لفظ کی ریائت کرتا ہے وہ اصل ہے اور اصل کے لحاظ سے اس میں ظاہر کی جانب اس کی اضافت ہوئی جو کہ اصل ہے لہٰذا اس کو اعراب بالحرکت بھی دے دیا گیا جو کہ اصل ہے لیکن اعراب بھی جب یہ مضافو ظاہر کی اس میں ظاہر کی جانب تو ایسی صورت میں اعراب بالحرکت ہوگا ضرور لیکن اعراب اس میں تقدیری ہوگا جیسے ہم نے کہا جاہنی کلر رجلین رائے تو کلر رجلین مرر تو بکلر رجلین تو کلہ ہر صورت میں ایک سعی رہا کیوں اس لئے کہ عراب بالحرکت ضرور ہے لیکن عراب تقدیری ہے تقدیری کیوں ہو گیا کیونکہ آخر میں علف ہے اس کے کیا ہو گیا علف ہو گیا جو علف استماع ساکنین کی وجہ سے گر جاتا ہے تو اس لئے عراب تقدیری ہے اور وہ چونکہ حاملے عراب بھی نہیں ہے کہ اس پر عراب ظاہر ہو اس لئے عراب تقدیری رہے گا فرماتے ہیں لیکن تکونو حرکاتو تقدیریتن لیکن جب اس میں ظاہر کی طرف مضاف ہو تو ایسی صورت میں عراب بالحرکت دیا گیا ہے لیکن اس کی حرکتیں تقدیری ہوں گی کیونکہ اس کا آخر علف ہے تس کتب التقائی ساکنین جو استماع ساکنین کی وجہ سے گر جاتا ہے جیسے جانی کلر راجلین ورائی تو کلر راجلین ومرر تو بھی کلر راجلین تو یہ تو اس میں ظاہر کی طرف مضاف ہو تو اس میں ظاہر اس میں ضمیر کی بنسبت آصل ہے تو اس کے جانبے لفظ کی ریایت کر لی گئی اور لفظ وہ آصل ہے معنی کے معنی کی بنسبت تو اب اس کو عراب بالحرکت دے دیا گیا جو کہ اصل ہے عراب بالحرف کی بنسبت ہے تو اس میں ظاہر کی طرف منسبت کرتا ہو گیا اصل عراب دے دیا گیا وَإِذَا عُضِیفَ اِلَى الْمُزْمَرَ اور اگر لفظ قلعہ یا قلتہ کی اضافت اس میں ضمیر کی جانب کی جائے ہو اس میں ضمیر اس میں ظاہر کے بنسبت فرہ ہے اللَّذِهُوَ الْفَرْ جو کہ فرہ ہے اس میں ظاہر کی روح یا جانب معنی تو اس صورت میں قلعہ کے معنی کی جانب جانب معنی کی ریایت کر لی گئی جہتے معنی کی ریایت کر لی گئی اور جہتے معنی جہتے لفظ کی بنسبت فرہ ہے اللَّذِهُوَ الْفَرْ جو کہ فرہ ہے وَعُعْرِبَ تو جب دونوں صورتوں میں یہ فرہ ہے تو اب ان کو عراب بالحروف دے دیا گیا اللَّذِهُوَ الْفَرْ جو کہ عراب بالحروف جو کہ حروف یہ فرہ ہیں حرکات کی طرف نسبت کرتا ہو گئے تو دونوں جانبوں کی ریایت کر لی گئی ایک جانب جانب لفظ کی بھی ریایت کر لی گئی اور جانب لفظ کی ریایت کرتے ہوئے ضمیر کی جانب مضاف کیا گیا اس میں ظاہر کی جانب مضاف کیا گیا اور جانب مانا کی ریایت کی گئی تو اس میں ضمیر کی جانب مضاف کیا گیا تاکہ اصل کو اصل حرکت دے دی جائے اصل کو اصل ایراب دے دی جائے اور فراہ کو فراہ ایراب تو دونوں جانب کی ریایت ہو گئی اسی لئے صاحب کافیہ نے یہ قید رگا دی مضافاً الہم اس حال میں یہ ایراب ایراب بالحرف تب ہی ہوگا جبکہ یہ مضافو اس میں زمیر کی جانب کیونکہ جب مضافو اس میں ظاہر کی جانب تو اعراب بالحرف حرف نہیں بلکہ اعراب بالحرکت ہو جائے گا یعنی اصل اعراب مثال جیسے جانی کلاہما ورائیتو کلائیہما ومررتو بکلائیہما فلذالک قید کون اعرابی بالحروف اسی وجہ سے صاحب کافیہ نے اس کے اعراب بالحروف کو مقید کیا ہے اس قید سے بکون ہی مضافن الامزمر اس قید سے کہ وہ مضافو مضمر کی جانب تو مسنہ اور کلاہ اور ایسے ہی کلتا وہ اسنانے اور اسنانے اب اسنانے صاحبہ کافیہ انذکر کر دیا انہی کے تابعے ہیں انہی کی فراہ ہے کیا اسنتانے ایسے اسنتانے کبھی اسنتانے حمزے کے ساتھ بولتے ہیں کبھی حمزے کو حضف کر کے سنتانے بول دیتے ہیں بہرحال یہ تینوں لفظ ہیں اسنانے اسنتانے سنتانے یہ تینوں کے تینوں الفاظ اگرچہ مفرد ہیں مفرد کیوں ہیں اس لیے کہ حقیقتاً تصنیہ تو وہ ہوتا ہے جس کے مفرد کے آخر میں علف نون لگا دیا جائے اور ان کے مفرد کے آخر میں علف نون نہیں لگایا گیا ہے کیونکہ اسنان کا مفرد اسنن نہیں ہے کہیں نہیں سنا ہے اسنتان کا مفرد اسنتن نہیں ہے کہیں نہیں سنا تو یہ الفاظ مفرد ہیں لیکن سورت کیسی ہے بچو سورت ہے تسنیہ کی اور معنی بھی تسنیہ کا ہے تو یہ الفاظ سب کے سب مفرد ہیں لیکن سورت ان کی تسنیہ کی ہے معنی تسنیہ ہے تو اب حقیقتاً تو تسنیہ نہیں ہو سکتے لیکن تسنیہ کے ساتھ اعراب میں ان کو ملحق کر دیا گیا وہی صاحبِ شرع جامی فرماتے ہیں فَإِنَّ هَذِي الْأَلْفَاظْ وَإِنْ قَانَتْ مُفرَدَتًا یہ الفاظ اگرچہ مفرد ہیں لیکن سورتَ ها سورتُ تسنیہ لیکن ان کی سورت تسنیہ کی سورت ہے وَمَعْنَا هَا مَعْنَا تَسْنیہ اور ان کا معنی وہ تسنیہ کا معنی ہے فَإُلْحِقَتْ بِهَا اس وجہ سے اس مناسبت سے ان کو تسنیہ کے ساتھ ملحق کر دیا گیا ہے بہرحال تسنیہ قِلَا قِلْتَا اسْنَانِ اسْنَتَانِ سْنَتَانِ یعنی تسنیہ او ملحقاتِ تسنیہ ان کا اعراب حالتِ رفعی میں بِالْعَلِفِ رَفْعَنِ حالتِ رفعی میں کیا ہوگا علف کے ساتھ وَالْيَا اور یع کے ساتھ ہوگا اعراب کب نَسَبَا وَجَرَّا حالتِ نَسْبِی میں اور حالتِ جَرِّی میں حالتِ نَسْبِی اور حالتِ جَرِّی دونوں میں یع کے ساتھ ہوگا لیکن کیسی یع کے ساتھ المفتوح مَا قَبْلَحَ جس کے مَا قَبْل فَتْحَو یہ بھی المفتوح مَا قَبْلَحَ جو صاحبِ شرِ جَرِّ جَرِّ نِكَالْكَ دِکھا ہے نا یہ بھی ایک اعتراض کا جواب ہے اعتراض یہ ہے کہ جناب آپ نے کہا کہ حالتِ نَسْبِ وَجَرِّی میں یع کے ساتھ ہوگا حالتِ نَسْبِ وَجَرِّی میں تو یع کے ساتھ جوام مذکر سالم میں بھی ہوتا ہے جیسے ہم نے کہا رَعَتُ الْمُسْلِمِينَ مَرَرْتُ بِالْمُسْلِمِينَ حالتِ نَسْبِ وَجَرِّی میں دونوں میں یع کے ساتھ ہے اور صاحبِ کافیہ نے کہا یع کے ساتھ تو اس لئے کبھی یع رب ہوئی ذکر کر دیا باسم میں آئی تو صاحبِ شرِ جَرِّ جَرِّی میں جواب دے دیا کہ دونوں میں فرق ہے یہاں پر صاحبِ کافیہ کی جو یع سے مراد ہے وہ یع مَا قَبْلَ مَفتوح مراد ہے اور جمع مذکر سالم میں جو یع کے ساتھ ہے حالتِ نَسْبِ وَجَرِّی میں وہ یع مَا قَبْلِ مَقْصُور ہے اس لئے صاحبِ شرِ جَرِّ 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 امِنَ فرمایا تاکہ التباس نہ ہو کہ الولیاء اور حالتِ نَسْبِ وَجَرِّی میں یع کے ساتھ ہوگا لیکن کیسی یع کے ساتھ المفتوح مَا قَبْلَهَ مَا قَبْلِ میں جس کے فتحہ ہو کما سیجی جیسے کہ انقریب اس کی تفصیل آئے گی انشاءاللہ تو پیارے بچوں آپ نے آج کا سبق دھیان سے سنا ہوگا اس کو یاد کریں اور انشاءاللہ پھر اگلے سبق میں ملتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ